حکیم مومد سعید 9 جنوری 1920 گوبارتی شہر ڈلی کے نامور گھرانے میں حکیم حافظ عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے وہ اپنے تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کے والد حافظ عبد المجید نے 1906 میں ڈلی میں طیب و حکمت کا ادارہ حمدر دوا خانہ قائم کیا 1922 میں والد کے انتقال کے وقت حکیم سعید کی عمر محض دو برس تھی اسی لئے دوا خانے کا انتظام پہلے ان کی والدہ رابیہ بیگم کے سپرت رہا اور پھر ان کے سب سے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کے حوالے کیا گیا ان کے منجلے بھائی عبد الوحید نوجوانی میں ہی وفات پا گئے تھے اردو انگریزی عربی فارسی زبان پر عبور حاصل کرنے کے بعد محمد صحیح صاحب نے 1938 میں جب ان کی عمر 18 برستی دیلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فارمیسی میں گریجوئیٹ اور میڈیسنل کیمسٹری کی ڈگری حاصل کر کے 1942 میں اپنے خاندانی ادارے ہمدرت وقف لیبارٹریز سے منسلک ہوئے 1945 میں فارسی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تحریک قیام پاکستان میں بھی سرگرم رہے اسی دوران نعمت بیگم کے ساتھ رشتہ اززواج میں منسلک ہوئے قیام پاکستان کے بعد حکیم محمد صحیح صاحب اپنی اہلیہ اور اکلوتی صاحبزادی سادیہ صحیح کیمرہ کراچی منتقل ہوئے اور 1948 میں طب اور دوہ سازی کے اپنے ادارے ہمدرت پاکستان کی بنیاد رکھی حکیم صحیح صاحب 1952 میں ترکی گئے جہاں انہوں نے انکرہ یونیورسٹی سے فارمیسی میں ڈاکٹریٹ پی ایش ڈی کی اور پھر سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر آف فارمیسی کی حیثیت سے اورگینک کیمسٹری کی تعلیم دیتے رہے تاہم 1963 میں اپنے عودے سے استیفہ دے دیا اپنی علمی قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر حکیم محمد صحیح صاحب نے نہ صرف حکمت کو عام کیا بلکہ حکمت اور ہومیپیتک طریقہ علاج کے کھلے ناکدین کو مسکورہ طریقہ علاج کے حوالے سے قائل بھی کیا 23 اکتوبر 1979 کو حکیم صحیح صاحب کا ادارہ ہمدرت پاکستان بلا آخر ہمدرت فاؤنڈیشن پاکستان میں ڈھل گیا اور اب وقف کی حیثیت رکھتا ہے ہمدرت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر احتمام 1985 میں طبی علوم کی جامعہ ہمدرت یونیورسٹی قائم کی گئی اور حکیم صحیح صاحب ہمدرت یونیورسٹی کے پہلے چانسلر مقرر ہوئے اور اپنی وفات تک وائس چانسلر اور ہمدرت فاؤنڈیشن کے صدر رہے بعد ازاں انہوں نے مدینت الحکمت کی بنیاد رکھی جو ہمدرت یونیورسٹی اور ایک میڈیسنز اینڈ ڈینٹل کالج سمیت انجینئرنگ، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت کئی تعلیمی داروں اور ایک لیبریری بیت الحکمت پر مشتمل ہے حکیم محمد صحیح صاحب اردو اور انگریزی کی دو سو کے قریب کتابوں کے مصنف اور بچوں کے مقبول ترین رسالے نونحال کے بانی بھی تھے وہ تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق حکمام متحدہ کے ادارے یونیسف کے جریدے پیامی کے مرید بھی رہے اور دنیا بھر میں طیب و حکمت کی تعلیمی و تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پینل اقوامی سیمینارز اور عالمی کانفرنس وغیرہ میں بھی بقائدگی سے شرکت کیا کرتے تھے حکیم محمد صحیح صاحب کو انیس جولائی انیس سو تیرانوے کو گورنر سندھ مقرر کیا گیا وہ تیز جنوری انیس سو چورانوے تک اس منصب پر فائز رہے حکومت پاکستان نے انہیں انیس سو چھاسٹ میں ستارہ امتیاز اور باد از وفاظ نشانے امتیاز سے بھی نوادہ بلا شبہ حکیم محمد صحیح صاحب کی پاکستان کے لیے جو قدمات ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پیڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے شکریہ